جب دیسی گوبنش میں ایک شاندار اور ایک ٹاپ کلاس کی گائے کی بات آتی ہے تو اسی گئے ہر کسانبہ ایک لیدنا چاہتے ہیں اور ان کی پسند رہتی ہے کہ گائے سات مینے کی یا پھر آٹھ مینے کی پرگنٹ ہو اور ہمارے گھر پہ سیٹ ہونے کے بعد میں گائے یا پھر آنے کے بعد میں یا پھر بچہ دے تو اس سے پہلے سبھی دوستوں اور مطروں کو نمشکار رام رام آپ دیکھ رہے ہیں راوزی ڈری فارم اور میں گوری شینگر دوستو ویسے تو ہم ہر روز آپ کے لیے راٹھی میں ساہی وال میں تھار پار کر میں اتیادی گائے کی ویڈیو لگے آتے رہتے ہیں اور جو کسان بھائیوں کو پسند آتی ہے تو وہ آپ اپنی پسند کے انسار دیسی گوبنش کا چناپ کر کے خریدتے رہتے ہیں اور اگر ہم بات کرنے کی دیسی گوبنش کے اندر اگر میری پسند کی بات کی جائے تو جو آج ہم آپ کو گائے دکھا رہی ہیں یہ میری پسند کی گائے ہے چونکہ اس کے آپ گلکمبل دیکھو گے ہم کا جو سائز جب وہ دیکھو گے نابی کا سائز آرڈر سے ٹچ کرتی ہوئے آگے کلکمبل تک جا رہی آگے تو بلکل پیو شیطتہ لی ہوئے سائیوال بریڈ کی ٹاپ کلاس کی گائے جو آج آپ کے لئے سیلکلی اپلپ دکھروائی جا رہی ہے دوستو اس کی اگر ہم ہور ادھیک بات کریں تو یہ گائے ابھی سات مہینے کی پریگنٹ ہے جو ماتھے کا سلوپ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سات مہینے کی گائے پریگنٹ ہونے کی باوجود ابھی کچھ ٹائم پہلے اس کو ڈرائی میں کیا ہے اور اگر اس کی ہم گائے کی دودھ دینے کی شمتہ کے بارے میں بات کریں تو پہلے بیانت کندر اس گائے کے نیچے لگ بگ تیران لیٹر کے قریب ہم دودھ نکالتے رہی ہیں اب کی بار اس کی سیکنڈ ٹائم ڈلیوری ہوگی دوسری بار جب ڈلیوری ہوگی تو اس میں ابھی دو مہینے کا ٹائم باقی ہے اور جو آرڈر میں سلوٹے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شاندر اچھی قد ہائٹ کی گوما تھا جس کے لمبی نابی ٹاپ کلاس کا ہمسائج اور شاندر پیٹ پٹھے کی گائے جو آج آپ کے لئے سیل کے لئے اپلپد کروائی جا رہی ہیں جس کی باری مکملی گل کمبل اور گچھے دار پونچ جو کی درتی کو ٹچ کرتی ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گائے ہے وہ اچھے دودھ شمتہ والی ہے اور اتنی بڑھیا گائے جب سیل کے لئے اپلپد کروائی جا رہی ہو تو ہر کسان کے بھائی کو یہ لگتا ہے کہ کاش یہ گائے اپنے پاس ہو کیونکہ اس تینکی گائے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے اور کم بہت ہی کم اپنے سامنے آتی ہے ویسے تو ہم ہر روز آپ کے لئے دیسی گوما تھے میں جو ویڈیو لے کے آتے ہیں اگر گوما تھا کی بات کریں تو سبھی سرفسشٹ ہیں پر ان میں سے بھی کچھ ایسی رہتی ہیں جس کو اپنے بول سکتے ہیں کہ جو سوپر سے بھی اوپر ہے تو اس ہی گائے ہے آج آپ کے لئے سیل کے لئے اور دوستو اگر اس کی ہم قیمت کی بات کریں تو قیمت بھی بہت ہے اس کی ریزنیول قیمت دیمانڈ کی جاتی ہے صرف تھرٹی ایٹ تھاؤزن کے اندر آج دے گائے آپ کے لئے سیل کے لئے پر اپنے تکروائی جا رہی ہے جو کسان بھائی کری دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہو ردک جان کر لینا چاہتے ہیں تو جو سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہو اس نمبروں پر کال کر کے واتس اپ میسز کر کے ٹرانسپورٹ کی جان کری اور گائے کے بارے میں جان کر اتیادی آپ لے سکتے ہیں یہ گائے بہت بڑھی بڑھی بلکل شاند سبھاو اور اچھے قدائیٹ کے اچھے دوش امتہ والی گائے ہے جو کسان بھائی ڈہری فارم کے لئے لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہت بڑھی 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 چوئیس ہو سکتی ہے اگر ہمارے دورہ دکھائے گی اگر یہ دیسی گھوپنش اگر آپ کو پسند آتی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں تو ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے گماتا